میکبہ سکول ایڈوکیشن پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی پر عمل ترامت کروانے میں ناکام ایک ہزار سکولوں کو پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا اعلان کیا گیا چھہ ماہ بعد بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی غیر سرکاری تنظیم مسلم ہینڈز کے تعاون سے سکولوں کو چلایا جانا تھا تو مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں آتف پرویز سے جی آتف جو غزرالہ پنجاب ہے نو منتخب مریم نواز انہوں نے بھی اپنے پہلے کتاب میں یہی کہا تھا کہ سرکاری سکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائے جائے گا لیکن میکبہ سکول ایڈوکیشن پہلے سے ہی موجود جو پالیسی تھی یہ جو غیر سرکاری تنظیم میں ہیں جو دلچسپی رکھتی ہے کہ پرائیویٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سکولوں کو چلائے جائے اس پر عمل درامت نہیں کروا رہا ہے ایک ہزار سکولوں کو چھ یہ ماہ قبل اعلان کیا گیا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائے جائے گا اس میں مسلم ہینڈ جو ہے ایک جو غیر سرکاری تنظیم میں اس کی جانب سے دلچسپی کا اضافت کیا گیا تھا کہ اگر سکول ہم کو دے دیے جائیں تو وہ ان سکولوں کو چلائیں گے لیکن چھے ماہ بعد اس حوالے سے کوئی پالیسی جو ہے نہیں بند کی اور یہ معاملہ جو ہے سوا کا شکار ہے اس منصوبے کا آغاز جو ہے ایک دہائے ہوا تھا جب ترکالیس سکولوں کو جو ہے وہ پبلک پرائیو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا آغاز کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اسازہ نے اتجاج کیا اور مزید سکول نہیں دیے گئے لیکن اب جو ہے نگران حکومت اور جو نہیں پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سکولوں کو چلائے جائے گا لیکن میکمہ سکول اس میں آڑے آ رہا ہے اور ذراعہ کا کہنا ہے کہ تاحال اس حوالے سے کوئی پیشرف نہیں ہوئی جس کی وجہ سے چھے ماہ بعد بھی منصوبہ فائلوں کی نظر ہے ٹھیک ہے آتے بہت شکریہ